سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جتنے بھی دوڑائی جاگے سائیکل دوڑائی جاگے سرکار کی سوچ تو ہے اگر یہ دلیٹ اوپر نہ بڑھے نوکریہ بھی نہیں دی نوکریہ بھی نہیں دی ٹھیکے پردہ ہمیں ایک بار بھی پیسے نہیں بڑھائی ایک سال میں بھی پیسے نہیں بڑھائی اب بڑھائی لقصن کو بڑھائی تین ہزار روپے بالمک کو انہیں بدلہ اکراتا ہے سبا کو ہٹا کے پیچھے لیکن جتنی خسالی ملائم سنگھ کے میں اور مائیابتی کے راجمتی اس یوپی کے اندر اور زیادہ دکتر بہن جی کے اس میں دبا کا روزگار ملا اور سب کی نوکریہ لگی تو آپ کے بار بالمک سماج بدلہ ہو چاہتا ہے بہت زیادہ سی سی میں آپ کا سواگت ہے ہم متبردیس کی میرٹ لوگ سبا سیٹ پر ہے اور ہم جی بھیم نگر میں ہیں ابھی بات کریں گے دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر ہم بالمک کی سماج کے بیچ ہے جانیں گے کی اس بار ان کے مددے کیا ہے میں درسکوں کو بتا دوں کی یہ دوسرے چرن کا متدان سروح ہونے والا ہے میرٹ میں یہاں سے بات کریں اگر پرتیاسی کی تو بھاجبہ سے عرون گوویل جی ہاں میدان میں ہے وہیں بسپہ سے دیوورت تیاغی جی میدان میں ہے اور سپا کی اگر بات کروں تو سنیتہ برما جی یہاں سے چناؤں لڑ رہی ہے دیکھنا یہ ہو گئے ترکونی مقابلہ کیسا رہے گا چناؤں جو ہے رومان چناؤں میں ہوتا جا رہا ہے ہم عالمی کی سماج کے بیچ ہے اور جانیں گے کی کن مددوں کو لے کر اس بار عالمی کی سماج چناؤں میں بات کرنے والا ہے چناؤں کی بات کر رہے تھے کیا دیکھ رہے میرٹ میں کیا دیکھ رہے سماج کیس طرف دیکھ رہا ہے سماج کیس طرف دیکھ رہا سماج اس طرف دیکھ رہا کہ بھاجبہ نے اب تو کچھ خاص نہیں کر رہا یہ بات میں کیلئے اور اب جو سماج چاہ رہا ہے کہ سیکل والے کو لانا چاہ رہا کلیر بات تو یہ ہے سنیتہ برما کو بوٹ دیں گے ہم تو کلیر بھاجبہ کے کام اچھے نہیں لگے کیا لگا بھاجبہ کام تو ٹھیک کارا اور موٹی پارٹ کام گریب آدم نے کچھ ہے نہیں گریب آدم نو گری نہیں گریب آدمی بچہ کے لئے پڑھے لکھایا کچھ شروع دا بڑیا نہیں ہے مہنگ آئے ہیں بڑھی مہنگ آئے ہیں مہنگ آئے ہیں جو ایک لاکھ کا مارا اس کیلو وہ اتنی مہنگ آیا جب 50,000 کا مارا اس کیلو بھی اتنی مہنگ آئی ہے تو گریب آدم کہیں بھی نہیں لیا سمسیہ ہے سمسیہ جی ہم تو سیدھے سائی کرو بھوڑ دیں گے آپ کو کلیر جی کیا نام جی آپنا جگیر سنگھ جگیر سنگھ کیا لگ رہا جی دس سال پورے ہوگے مودی سرکار کے دس سال پورے ہوگے جی کیا دیکھ رہی اس بار بس بہت صحیح ہو رہا کوئی دکت نہیں پر یہ ہے کہ جو روجگار ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے روجگار کی سمسیہ روجگار کی سمسیہ ہے اور جو سب کاری کرتا ہے سب ٹھیکہ داری پچھا دیئے مہنگا ہی اتنی ہے کہ بتاؤ کیسے بچے پالے گئے آدمی تو اس لیے بھئی ہمارا تو یہ ہے کہ یہاں تو سنیتا ورما کوئی بوٹ ملے گی بس جیسے آپ کہہ رہے بھئی روجگار کی دکت ہے بھرتیا بھرتیا پہلے ہوتی تھی یا روجگار ملتا تھا جیسے جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹھیکہ پڑتا بھی آ گئی یہ نقصان ہو رہا ہے بھائی ہمیں تو نقصانی ہے بھرتی تو کیا ہوگی آگے ہمارے تو جو پہلے ہی داد دس بی بی سال سے لگے ہوئے ان کا ادھار نہیں ہو رہا تو آگے بھرتی کیا ہوگی بھائی ہمارے لیے تو روجگار ہے باتا ہمارے پڑھے لے بچے آج گھر بیٹھے کہیں سالہ کمپنی میں بھی ہلا نہیں ملنا تو باتا کیا کریں بھکیاں مریں کیا کریں یہ تو کہہ رہے تھے دو کروڑ نوکریہ دیں گے دو جار چودہ میں جب آئے تھے وہ ملی ایسا کچھ ہو گیا کہاں سے ملے گی ایک بھرتی آئی تھی وہ ہی پیپر لیگ ہو گیا وہ بھی وہ بھی پیپر لیگ ہو گیا تو باتا کہاں سے کسے نوکری ملی موڈی تو وادے پر وادے کرتے ہیں باتا کون سا انہوں نے کون سا وادہ پورا کرائی تک جی نمسکار ہمارا نام ہے جی محیز والوی کی جی محیز جی کیا لگ رہا دس سال پورے ہو گئے سرکار کے سماج کے کتنے ہیت میں رہی سرکار ہم تو جی دس سال سے زیادہ سے ٹھیکے پرتھا میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو تنخواہ ہے وہ بہت بہت کم ہے اور تین تین چار چار مہنے ہو جائیں جی اس سرکار میں ہمیں ہر مہنے ہماری تنخواہ بھی نہیں ملتی اور تنخواہ بہت کم ہیں اور اب کا جو ہم بوٹ دیں گے سائیکل کا بٹن دبان گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکا پرتا جب سے آئی ہے تب سے دکتیں شروع ہو گئی روزبار کی ہم لوگ جو گریب تبکے کے لوگ ہیں بہت دکھی ہیں اس سرکار میں اور ہمارا پورا پروریس گھر پچوں کی ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ایک طرح مودی جی والمی کی سماج کے پیر بھی دھو رہے ہیں کہ بھی رہے ہیں دلید بھائیوں کو مجھے گولی مارو دلید بھائی کو کچھ مت کہو تو یہ ان کی کس طرح کی بات ہے کس طرح کی راجنیٹی ہے ہمیں تو لگ رہا جی جو جن کے پیرد ہوئے ہیں وہ بالمی کی ہے ہی نہیں وہ مندر میں تو بالمی کو بڑھنی نہ دیتے وہ تو جو وہی کے پندت ہے نا انہی کے پیرد ہوئے ہیں تو ابھی رام مندر بنا وہاں نہیں بلائے کسی سماج کے آدمی کو بجی ہمیں تو ہم تو گئے نا جی ہمیں پتہ پر ہمیں تو ایسا لگنی رہا جو بالمی کو کہ پیرد ہو رہے ہوں گے نمسکار بابا جی کیا نام جی اپنا پہلے رام جی پہلے رام جی آپ نے تو کہی چناؤں دیکھے ہوں گے کیسی رہی دس سال سرکار ان کی یہ سرکار اتنی بڑھیا رہی جی اگر سو سال پچھے اٹھا جی سو سال پچھے اٹھا جی جو گریب تھے وہ سو سال پچھے اٹھا جی ہے اور جو بھی اب جا ابھی نوکری نکال لیتے پیپر نکال لیتے وہ بھی لیک کر دی اتنے بڑھیا پہنچائے اور یہاں سے تو سائیکل کو دوڑا ہوں گے جتنے بھی دوڑا جاگے سائیکل دوڑا جاگے کتنے پرچار کری جائے نہ کر جائے یہاں سے تو ساتھ سائیکل دوڑا جاگے یہ تو کہہ رہے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن ایک طرف ٹھے کا پرتالہ رہے ہیں جہاں آپ کی پکی نوکریہ ہوتی تھی یہاں تو جو بیس بیس سال ہوگے تیس تیس سال ہوگے بے وانسور تلالہ دیے محضت تلالہ دیور انہیں رکھو اگ بھائی ایک نوکریہ پچاس جار پہ ملے اور انہیں دو تہرہ تہرہ جار پہ چار نوکریہ سرکار کی سوچ تو ہے آکھ یہ دلچ اوپر نہ بڑھے یہ مہارب چکتہ لے رہے اچھا ابھی ایک گھٹنا ہوئی تھی اوپی میں یوگی سرکار ہے باجبا کی سرکار ہے اوپر بھی اور نیچے بھی ہاتھ رسکے ایک بڑی گھٹنا ہوئی جہاں والمیکی سماج کی جو بیٹی تھی اس کو پرساسن نے جلد باجی میں اس کو انتیبزنسکار کیا اور اس کو ابھی ابھی تک نیا ہی نہیں ملا ہے ساہد تو یہ یہ کس طرح کی ستھی ہے سماج کے ساتھ تم ایک بات بتائے اگر جو مہار سماج کا کوئی ایسی سماج چاہ گھٹ گی تو کوئی سنوائی مہار نہیں بھی کسی طریقے سے بھی یہ تو کہہ رہے کہ سب ہندو ایک ہے آپ کو ہندو نہیں مانتے ہیں ہمیں ہندو مان کون رہا ہمیں بتاؤ تم ہندو کون مان رہا ہمیں بتاؤ تم ہندو کون مان رہا بھائی ووٹ جب ہاتھ رس میں ایسی گھٹنا ہوئے سماج کی لڑکی کے ساتھ تو تب وہ ہندو کہاں چلے جائے بھائی تو کہیں بھی نکتے ہیں بھائی تو وہ مہارے بھائی تو یوں ہے جہاں بھائی تو مہارے ہیں وہ میرا نام مونو ہے مونو جی کیا لگ رہا چناؤ آگے پھر سے موڈی سرکار کہہ رہے ہیں لوگ موڈی سرکار سبھا بھائی بھائی کس بات کی ناراضی ناراضی کی سب سے پہلے چھوٹا موڈا روجگار ہمیں سبھا نے دے بھی رکھا سبھا کی تھی اس کے بعد میں سبھا کو بھلا کہ ہم یوں کی سرکار کو لے گائے تیوبی میں اپنی اسی وجہ سے پریبرتن ہوئے تو اب سے اب تک دس سال ہوگے بھائی سرکار کو لیکن اس نے ایک بار بھی پیسے نہیں بڑھائی نوکریہ بھی نہیں دی ایک بار بھی پیسے نہیں بڑھائی اب بڑھائی لکسن کو بڑھائی تو اس بار کیا کرے بدلہ ہو بدلہ ہو اب تو جو بڑوں کا حصیر باز مل گیا جہاں انہوں نے کہا جے سائیکل ہے سائیکل پر چلے سب پھر سارٹ کے دوبارہ سپا کوئی لانا چاہ رہے اور کیا ہے بھائی جیس میں بھائی 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 مندری ہمیں جان دیتے سب سے بڑی بات کیا ہے سب سے بڑی بات بالمکون نے بدلہ ہو کرے تھا سپا کو ہٹا کے پیچھے کہ یہ بھائی بسرکار آگے ہمارے بچوں کو روجگار ملے 2250 کو ان کے پیسے بڑھائیں ٹھیک داری پر تھا ختم ہو گئے اور ہمارے بچوں کو نہیں نوکری ملے تو انیس میں ووٹ کیا تھا اس بار نہیں کرنے کے اس بار اسے کتے ہی نہیں کرنے کے سماج میں یہ گصہ ہے سماج میں گصہ ہے جبکی آپ کو پتا ہے جو سوو تھے کے نام ان کا جو بدھائک تھے سائد ان کا نام راجبیر وغیرہ تو اس ٹیمپ پہ ان کی ستہ ہونے کے باوجود بھی اور ان کے ساتھ میں وہ یہ کہانی گھٹی لیکن وہ اتنا پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی اتنا بے بس وقت تھی تھا کہ انہیں بھی کسی بھی فرنٹ کو آ کے یہ بات نکھئی کہ میرے سماج کے لیے ایسے سمجھ ہو گئی ہے تو میرا ماننا تو یہ تھا کہ جب اس کے ساتھ میں اس کے سنوائی نہیں ہو رہی تھی تو بہت پاس اس طرح دیتے ہیں ایک چیز آپ مجھے بتاؤ جیسے ٹھیکا پرتے کی بات ہو رہی ہے پہلے سرکار ہی نوکریہ ہوتی تھی لیکن سرکار یہ ٹھیکا پرتے لانا کیوں چاہتے اس کے پیچھے قارن کیا دیکھو یہ تو اپنا اپنا سوار تھا ہر سرکار کا اپنا اپنا ایک بینفیٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے اس طرح سے سرکار چلا ہوں دوسری سرکار وہ اپنے اس طرح سے چلاے گی لیکن جتنی خسالی ملائم سنگھ کے میں اور مایابتی کے راجمتی اس یوپی کے اندر اور جادہ دکتر بہن جی کے اس میں دبا کا روجگار ملا اور سب کی نوکری لگی ایک طرف تو مہدی جی پیر دھو رہے سماج کے بہت سو عجت سمبان دے رہے اور ایک طرح باترس ہو رہا ہے جو ویقتی کسی کے پاؤں دھو گا تو اس کے سواست کے بارے میں نہیں سوچے گا اس کے گھر بار کے نہیں سوچے گا اگر میں ان کے پاؤں دھو گا پینے لگو تو مجھے اس سے پہلے یہ ہوگا کہ ان کے عارت کے ستھی تھی اتنی ناجو گناہ ہو جائے کہ مجھے ان کے پاؤں دھونے پڑے ارے ان کو سکسم کر دونا ان کو کھلائی پھلائی کر کے مجبوت کرو پاؤں دھونے کیا ہو سکتہ کیا ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہندو راشت کی بھی بات کرے ہندو راشت میں سبھی لوگ آ جاوے بھائی لیکن جب رامندیر بنتا ہے لیکن تب وہاں کوئی سماج سے نہیں بلا جاتا ہے ایسا کیوں سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ راشت ہندو کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ دیش اجازت ہوا تھا سورپر تھم یہاں پر سورپ سماج کی ہی پورو جنہیں بلیدان کیا یہ کسی کے ایک کا تو باپ کا ہے نہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو اترمائز کوئی بھی ہو یہ دیش سب کا ہے اور راشتے تو یہ نہیں ہو سکتا کارن کیوں کیونکہ کس کو آپ وہ کرو گئے اس طریقے سے یہاں بھی بات ہو جائے گا اس کو ہمیں جو بھارت دیش کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا تو آپ ہندو جو یہ کہتے ہیں ہندو راشت یہ غلط ہے یا صحیح ہے بھائی میرے ماننے سے تو غلط ہے لیکن اس میں بالمی کی سماج کہا ہے ہمارے تو گنتی نہیں ہیں ہم تو دلیتوں میں گنے جاتے ابھی دو سمپردائے میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں پہ ہمیں ہندو نہیں لکھا جائے گا اگر مومنڈن سے ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کے تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا جائے گا کہ فلاہ ہندو پہ یہ اس ہے اور اس مومنڈن کا جھگڑا ہو گیا وہاں پہ یہ لکھا جائے گا کہ بالمیوکوں کا اور مسلموں کا سمپردائے پوال ہوا تو وہاں ہمیں ہندو نہیں کی نہ جائے گا آج الیکشن ہے تو آپ بھی آرہو ہمارے سربے کر رہو دلیتی لکھا جائے گا دلیت کے کوئی پریباسنیوں ہیں کرتی یہ جو ویلوں کا دیش ہے سونپردام دلیتوں کا ہی راجی ہے میرٹ میں پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیکل چلے گی ایک چیز اور بتائیے آپ جیسے باجبہ کے کئی ویدھائی کروں نیتاؤں کے بیان آئے کہ سویدھان بدل دیں گے ہم ابھی جو پرتیاسی ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ جب جورت ہوگی ستیتیا بنے گی سویدھان بدلہ جائے گا تو اس میں آپ اس کو کس نجریے سے دیکھتے ہیں دیکھو ہمارے حساب سے یہ تو غلط ہے سویدھان ایک بار لکھا گیا تو وہ یہ سوربہ سربہ رہے گا سمجھے اور یہ دیش جیتنے بھی چلتا ہے جنیتی وغیرہ جو چلی ہے آج کل یہ سبھی سویدھان کے آدار پہ ہے اور ہم جتنے بھی دلیت برگ کے لوگ ہیں جتنے بھی جیویت ہے اور آج کھل کے تھوڑا سانس لے رہے ہیں یہ ہمارے بابا ساب عمرہ امبیٹگر کے ہی دینے انتہ کسی کی نہیں کیا لگا جتنے بھائی یہ لگاتار سویدھان بدلنے کی بات ہو یہ نیتہ ہو دوارا باجبہ کے نیتہ ہے کیا مان سکتا نجر آگا پہلے تمہیں سرپرتھم اپنے سی 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 ویسال بھائی کو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جیویم نگر کے اندر والمک سماج کے اندر کوئی میڈیا نہیں آتی کتنا کام کر پائی سماج کے لیے موڈی سرکار تو کچھ بھی کام نہیں کر پائی اب یہاں پہ جیویم نگر میں جیویم نگر کے اندر یہ میرٹ میں آتی ہے جیویم نگر کالاؤنی وکاس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وکاس کیا ہمارے جیویم نگر میں جو ویجے پی کے نیتہ آتے ہیں وہ جا کے ندی کی سیٹ جا کے گھومکاؤ کہ بالمک سماج کتنی استیتیو میں رہ رہا ہے وہاں پہ گٹر کا پانی بھر جاتا اور کمپلینڈ کر آتے ہیں کوئی نگر نالی ٹھیک کرنا تھا نہ گٹر کا پانی ٹھیک کرنا تھا اور ٹنکی کے اندر بھی وہاں پہ کیڑے لگل رہے ہیں کتنی بار پارسل سے کتنی بار ویجے پی کے پارسل داجے بارتی رہے ان سے بھی کمپلینڈ کر آئی وہ بولتے ہیں کہ ہم نے فائل لگا رکھی ہے فائل لگا رکھی ہے پر آت تک کوئی کار ہوئی نہیں ہوئی اب یادو جی بنے ہوئے ہیں بھیمار میں سے ان کے پاس بھی چاہتے ہیں وہ بھی انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے فائل لگا دیا بھیمار میں نے بھیجی پیمار کل میٹ ہو گیا ہے میری باپ ان سے بھی کہتے ہیں یادو جی سے کہ ہماری نالی کھڑنج دکھوا دو تو وہ کہتے ہیں آپ کی فائل لگی ہوئے کام چلے گا جب آپ کی کام ہوگا تو کام تو کچھ ہوتا نہیں والمک سماج میں اپنی طرح بھی جو سماج کا پارسل بنتا ہے وہ اپنے سماج میں کراتا ہے اور پھر وہ اپنے سماج کی سویدہ دکھا دیتا ہے جو باہر کے نیتا آتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرے اٹھ میں بھی کس طرح کا چناؤں دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا سماج کی در طرف کس طرف دیکھ رہا ہے بھئی سماج کا تو یہی کہنا ہے کہ بھئی بدلاؤں بہت جروری ہے کیونکہ پارٹی آتی ہیں اپنی اس طرح سے کام کرتی ہیں اپنی مرمرجی کا کام کرتی ہیں روزگار کی اگر میں بات کروں تو کس طرح کی استثیتی ہے میرٹ میں کس طرح کی استثیتی ہے روزگار کو لگے روزگار کی استثیتی دیکھو گے تو آپ بہت ہی خراب ہیں ہمارے جو نگر نگم کے کرمچاری ہیں ان کو پرائیویٹ میں ٹھیکے داری میں بارہ جار روپے اب کریں ہیں تین ایک ڈیڑ سال پہلے تو ہمارے جو تین ہزار ملتے ہیں تو اس میں ہمارے بچے نہ ہی تو کچھ پڑ پائیں گے اور نہ ہی کوئی سکھ سا لے پائیں گے اور ان کی ویجے پی سرکاری کی یہ ہی مان سکتا ہے کہ یہ والمک سماج آگے نہ بڑھ جائے اگر ہمارے بچے پڑے لکھے ہوں گے تو ہمارا سماج آگے بڑھے گا پر والمک سرکاری یہ چاہتی ہے کہ والمک سماج آگے نہ بڑھے کیونکہ یہ ہمارے پیر تو دھوتے ہیں دکھاوے کے لیے پر ہمارے سماج کا کچھ ادھار نہیں کرتا اگر ہمارے پیر دھو رہے تو ہمارے جو نگر نگم کے کرمچاری تو ہم انہوں سرکاری نوکری دو یہ ہمارے بچے پڑے لکھے ہیں ان کو کوئی اچھی سوید آ دو تو مان سمبان کی بھی کہیں بات بیجے پی نے رکھیا ہے یا نہیں نہیں مان سمبان کی یہ سن لو کہ ابھی ہمارے جو ورن گویل جی گھومتے ہیں بیجے پی سرکار سے کہ اب کی بار میں اس دیس کا میرٹ کا وکاس کروں گا اور سب کو سماج کو ایک ساتھ لے کے چلوں گا جیبیم نگر کلونی کے اندر ابھی ان کا کافلہ لکھلتے جا رہا تھا کہ والمکس مندری کے اندر ایک بار بھی انہوں نے یہ نکا کہ والمکس مندری مجھے لے چلوں یا والمکس مندری مجھے دیکھا تو میں ماتھا ٹیک ہوں یا مالچ اٹھپن کروں گا پر کچھ نہیں وہ ایسی سیدھے اپنے کافلے کو لے کے لکھل گئے تو والمکس سماج اس لئے ناراج حیزاد ہے کہ انہوں نے کوئی ہماری سویدہ ہے ہی نہیں کیا چاہ رہے اس بار بھئی اس بار تو ہمارا سب کا رجان جو ہے جو ہمارے بجروک کہہ رہے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بار سیکل دھوڑے گی تو دھوڑے گی بسپا بھی ایک طرح سے دلیت پارٹی کئی جاتے ہیں اس کی طرف کیوں نہیں اس کے پاس ہمارا یہ ہے بات کے جو ہم بات رکھتے ہیں ہماری وہ ہمارے یوگے سورما جی ہماری بات سنتے ہیں ہماری بات مطلب کی مانتے بھی ہیں تو ہمارا بکاس ہوگا چھترے نیتا بھی ہیں چھترے نیتا بھی ہیں بسپا بھی کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ اس بار وہ بھی تو پارٹی ہو دیکھو ہر وقتی اپنا اپنا فائدہ دیکھتا اور بھگوان نے سب کو بدھے دیئے کہ اس میں کم کچھ نہ کچھ بات یہ بھی ہے کہ سپا نے ہمارے سماج کو کتنے ہی ٹکٹ دیئے اور آج جو یہ جو تھاگور سمودہ ہے جو بگڑاوہ ہے اس لیے بسی بات سے تو بگڑاوہ کیوں ان کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیئے اپنے تھاگور ہوگا بھی رہو جو انہوں میں بھی ٹکٹ نہیں دیئے سپا مجھنے بیچی بھی پینے تو ہماری پارٹ ہمارے جو سماج کو بالمک سماج کو دیکھتا جو ٹکٹ ایسو کرے وہ سپا نے ملائم سنگھ اس نے اکلیس نے کی ہے کافی ٹکٹ دے رہے ہیں تو ہر ویکتی اپنا اپنا آنکڑا لگاتا کہ ہمارا جو سماج رتی 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 کچھ کچھ امپرومنٹ کر رہا ہے تو ہر ویکتی اپنے آنکڑے لگاتا اسی آدھار پر وہ بوٹ کرتا ہے اگر ہمارا اپنا ہوگا تو ہماری بات سنے گا جو پائلیمنٹ ہمارے آتنے آدمی ہوں گے تو آج جو باتیں ہم یہاں پہ بیفجول کی باتیں ہو رہے کہ وہ اس کے لوچ نہ کر رہے اس کے لوچ نہ کر رہے اور ہمارے ساتھ میں ایسے گھرنا پورو با کے کاریے ہوا ہے ایک تھاکور سمودھ آئے کہ لڑکے ہمارے ایک لڑکے کیسے جو کہنا ہمارے جاتی بات سبد جو کر گئے تو ہماری اگر اتنی بڑی پاور ہوتی ہمارے پائلیمنٹ آدمی ہوتے تو ایک آج موز جاتا بھو بھائی بدلاؤ چاہ رہے بدلاؤ بدلاؤ ہوگا اور بدلاؤ ہو گئے رہے ہم لوگ جی بھیم نگر میں تھے اور ہم والمی کی سماج کے بیچ ہم لوگوں نے چناؤ کو لے کر بات چیت کی اور کی یہاں سے یوگی سورما جی کی پتنی سنیتا ورما جی کو ٹکٹ ملا ہے جو دلی سماج سے آتے تو سماج ان کے ساتھ جھوڑ رہا ہے جھوڑے رہے سی 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 کے ساتھ اتر پردیش سے آپ کو کبھرے آتی رہے گی دنیو آتے